موسیقی 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 کام لے لے ایسا تھوڑی ہے ارے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے میرے دوستو یہ بات جب پہنچتی ہے مجھے یاد آتا ہے مراد آباد کی سرزمی پہ تو حاشم قدسی نے کہا کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ارے نبی کے نام لے واہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے یہ بات جب آپ کے دھرتی کے سپوت یعنی ڈیٹ ٹان کے نقیب مجاہد حبیبی تک پہنچتی ہے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجاہد لاک کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے مجاہد لاک کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے آپا ہی جو پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے ارے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے میرے دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ناتے پاک کے تمام شورہ نے مختلف انداز میں کہے میں یہ چاہتا ہوں کہ شنکر قیموری صاحب کس انداز میں کہتے ہیں میں ناتے پاک سے اس خوبصورت محفیل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور نہایت یہ عدب و حترام کے ساتھ بڑے بھائی شنکر قیموری سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ناتے پاک سے اس خوبصورت محفیل کا آغاز فرمائے اس شیر کے ساتھ ہر لفظ اوزو کر لیتا ہے ہر شیر تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے جب کوئی ناتے نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے حضرات صدر محترم مہمانے خصوصی مہمانے جازی ناظرم مشاہرہ شورہ اکرام سامین حضرات آپ کی بزم محبت میں پہلے بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے ایک بار ماجید عبد الماجید صاحب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے اس طرح کی بزم سجائی جہاں سے ایکتہ کا پیغام بھائی چارے کا پیغام محبت کا پیغام آپ سے ہندوستانیت کا پیغام ہم ان کا استقبال کرتے ہیں حکم ہوا ہے ناتے پاک پیش کرنے کا اجازت ہے آتا کرے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے کیا بات ہے جی دو میرے مولی صاحب مولی صاحب فاظر روگی دو میرے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے جی اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے کیا بات ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا اہلِ اسٹیے سے بھی گزارش ہے اپنی دعاوں سے نوازیں کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے سر جائے تو سر جائے حق ہو مگر نہ رسوہ یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے اے بابا بابا سبان اللہ سبان اللہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے اور سر جائے تو سر جائے حق ہو مگر نہ رسوہ یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے اور تیری مجال کیا ہے شنکر جو نات کہلے تیری زبان سے ان کا فیضان بولتا ہے اے بابا بابا زندہ بات زندہ بات تیری مجال کیا ہے تیری مجال کیا ہے شنکر جو ناپ کہلے کہلے تیری زبان سے ان کا فیضان بولتا ہے مجھاہی صاحب ایک شیر اور سن لیجیے ماجید بھائی پانچ میٹ کے بھائی پانچ میٹ کے بھائی مالکو مولا ہے آقا ہے کہ داتا کیا ہے کیا بات ہے ایک بار کہہ رہی ہے سبحان اللہ ہاں ہاں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا ساتھ سن لیجیے ماجید صاحب سن لیجیے اس کے بعد ایک آدمی کا بتا رہی ہے کہ ان کو اس کے بعد بلانا ہے بس باقی تو پھر ٹھیک ہو ٹھیک ہو جائے گا ایک بار مچھل کے کہہ رہی ہے سبحان اللہ کہ مالکو مولا ہے آقا ہے کہ داتا کیا ہے رب ہی جانے کہ نبی سے میرا ناتا کیا ہے بیٹھتے اٹھتے فقط نام نبی لیتا ہوں ماں سیوا اس کے مجھے سچ ہے کہ آتا کیا ہے کیا بات ہے بھا 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 میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو آئے 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 کیا بات ہے مصرہ بھول رہا ہے بھا 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 شنکر صاحب خزینہ مجھے دے دو مصرہ سانی پہ پھوری بیداری چاہیے کہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو خزینہ مجھے دے دو خزینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو بھا بھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی مدینہ مجھے دے تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے ایک بار محبت سے کہتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ایک شیر اور پڑھتا ہوں کہ یہ ہے شنکر کیموری تم شوق سے ہر قطرہ لہو کا میرے لے لو کیا بات ہے کیا بات ہے کہ تم شوق سے ہر قطرہ لہو کا میرے لے لو لہو کا میرے لے لو دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ شنکر صاحب کیا عبادت ہو رہی ہے کیا ناتے رسول پڑھ رہے ہیں شنکر صاحب یہ شرر راستی آلی محترم شرر راستی صاحب ہندوستان کے مشہور و معروف شائر کیا بات ہے کلکتہ کی سرزمین سے شنکر صاحب قاسر غلام ربانی نے کبھی ایک شیر کہا تھا کہ اس طرح مدہت سرکار مدینہ لکھئے اس طرح مدہت سرکار مدینہ لکھئے رب کے محبوب کو رحمت کا خزینہ لکھئے اور جب کبھی لکھنی ہو خوشبو کی صفت ہے قاسر تو مشک سے بڑھ کے محمد کا پسینہ لکھئے پڑھے اس شیر کو پھر پڑھے شنکر صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ خزینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو تم شوق سے ہر قطرہ لہو کا میرے لے لو کیا بات کہ تم شوق سے ہر قطرہ لہو کا میرے لے لو لہو کا میرے لے لو دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو پسینہ مجھے دے دو بہت اچھے بی سبحان اللہ پسینہ مجھے دے دو پسینہ مجھے دے دو پسینہ مجھے دل اسی صدقے میں ہم کو یہ سرکاری ملازمت اور یہ لوک پریتہ یہ پپولٹی یہ شہرت اور آپ کا پیار یہ ساری چیزیں ملی ہیں ایک بار ایک بار محبت سے نواز دیجئے پورا مجمع مچل کے کہہ رہیے سبحان اللہ کہ جو آقا کریں گے کرم دھیر دھیرے جو آقا کریں گے کرم دھیر دھیرے تو مٹ جائیں گے سارے غم دھیر دھیرے اور کبھی ہوگا جانا جون کی گلی میں کبھی ہوگا جانا جون کی گلی میں تو چومیں گے بابے حرم دھیرے دھیرے تو چومیں گے بابے حرم دھیرے دھیرے اور یہ شیر مجھائی صاحب یہ بطور خاص یہ شیر پڑھتا ہوں کہ ہو نا تے نبی لپے آنکھوں میں آنسو ہو نا تے نبی لپے آنکھوں میں آنسو اور نکلتا رہے میرا دم دھیرے دھیرے نکلتا رہے میرا دم دھیرے دھیرے ہو نا تے نبی لپے آنکھوں میں آنسو نکلتا رہے میرا دم دھیرے اور یہ پوری یقین ہے یقین کامل ہے کہ سرحشر شنکر کو بھی جامے کو سر ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک بار کہہ دیجئے آمین یہ سب ہم ہی کو بتانا ہے کہ سرحشر شنکر کو بھی جامے کو سر سرحشر شنکر کو بھی جامے کو سر پلائیں گے شاہے او مم دھیرے دھیرے پلائیں گے شاہے او مم دھیرے دھیرے جو واقع کریں گے کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائیں گے سارے ہم دھیرے دھیرے دھیرے